ہارٹی میں چھپے کائر آتنکیوں کو ہند کے جوان لگاتار جہنم میں پہنچا رہے ہیں سینہ نے بارہ مولا میں ایک اور آتنکی کو ڈھیر کر دیا ہے اب تک کہ یہاں دو آتنکی مارے جا چکے ہیں خبر ہے کہ بارہ مولا میں ابھی کئی انہیں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر مل رہی ہے جس کے لیے لگاتار سرچ آپریشن جاری ہے وہیں انت ناغ میں بھی ہند کے شیر شہادت کا بدلہ لینے کے لیے لگاتار آپریشن چلا رہے ہیں آتنکیوں کو مٹی میں ملانے کے لیے لگاتار چار دنوں سے فائرنگ ہو رہی ہے انت ناغ میں موجود ہمارے سمواد داتا خالد حسین کی یہ رپورٹ دیکھئے گڑول کو کرناک میں آج چوتھے دن بھی جو انٹی ملٹنٹ آپریشن تیرہ ستمبر کو شروع ہوا تھا وہ چل رہا ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اور نیچے میڈیا کریمیوں کو جانے کے لیے بول دیا گیا ہے اور کیونکہ اس جو کارڈن ایڈیا ہے اس میں سینہ اور انیس سرکشا بل نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی سیولین مومنٹ رہے تاکہ کوئی حطا آتا ہوں لیکن اگر ہم اس انکاؤنٹر کی بات کرے تو یہ لگاتار پچھلے اسی گنٹو سے لگاتار چل رہا ہے اور سامنے وہی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں گڑول جنگل کی جہاں پر جو پراکرتک روپ سے چھوٹی چھوٹی گفائیں بنی ہوئی ہیں ان میں ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور کل ہم نے دیکھا کہ درون فوٹیج میں ایک ملٹنٹ کی مومنٹ بھی انہوں نے کیپچر کی تھی اور آج صبح سے ہی اس کو نشانہ بنایا گیا آج بھی راکٹ لانچرز یو بی جیلز گرنیٹ لانچرز سے حملہ کیا گیا جو ہیکزکوپٹر ہے یا کارڈکوپٹر ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس علاقے میں نشانہ بنایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آج جس طرح سے رینفورسمنٹ اور بڑھائی گئی ہے بھارتی سینہ سیار پی اف اور جمہو کشمیر پولیس سیوکت ابھیان چلا رہی ہے اور اس سے لگ رہا ہے کہ آج جو ہے فائنل ایسالٹ کی تیاری کی گئی ہے موڈرن ٹیکنالوجی بھارتی سینہ نے استعمال کی ہے اس میں ہیکزکوپٹرز، کارڈکوپٹرز، ڈرونز اور سافی ساتھ کبھی کبھی ہلیکوپٹر سے سرولنس اس پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے موسیقی